یوکرین نے خارکیو میں روس کی فوج کے ایک اور لڑاکو ویمان پر حملہ کر دیا اس سے پہلے بھی یوکرین کئی روسی لڑاکو ویمانوں کو ڈھیر کرنے کا دعوی کر چکا ہے اس بار روس کے جس لڑاکو ویمان کو یوکرین نے نشانے پر لیا اس کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا جس میں روس کا وہ لڑاکو ویمان کئی ہزار فیٹ کی انچائی سے نیچے گرتا نظر آیا سامنے آئی تصویروں میں دکھا کہ روس کے لڑاکو ویمان نے یوکرین کی دھرتی پر گرنے سے پہلے آسمان میں کئی ہچکولے کھائے اور جیسے ہی وہ لڑاکو ویمان آسمان سے زمین پر آ کر گرا اس میں آگ لگ گئی روس کے اس لڑاکو ویمان سے اٹھتی لپتیں کافی دور سے ہی دیکھی گئیں لپتوں کے ساتھ اٹھتے دھوئے نے بھی سب کی سانسیں اٹھکا کر رکھ دی بتایا گیا کہ اس لڑاکو ویمان میں سوار دو روسی پائلٹوں نے کسی طرح اپنی جان بچائی جن کی تلاش میں یوکرین کی سینہ جھڑ گئے اور روس کی سینہ نے یوکرین کے عدیسہ میں ٹارگٹ کر تاور توڑ کئی مسائلیں د آگی جن کی چپیٹ میں آنے سے چھے لوگوں کی موت ہو گئے اور عدیسہ شہر کی کچھ عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا سامنے آئی تصویروں میں دمکل کرمی ایک بیلڈنگ میں لگی آگ کو بجھاتے نظر آئے وہیں یوکرین کے امرجنسی سیوہ کے جوان برباد ہو چکی عمارت سے لوگوں کو باہر نکالتے دکھے بتایا گیا کہ بیلڈنگ میں کچھ بزرگ بھسے تھے جنہیں ایک ایک کر سرکشت نکالا گیا روسی حملے کتنے زوردار رہے ہوں گے اس کا اندازہ بیچ سے ٹوٹی عمارت اور تباہ ہو چکی گاڑیوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے دعویٰ ہے کہ روسی فوج نے جانبوجھ کر شہر پر مسائل حملے کیے